رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو ال اقدتم مل لسانی ویفقہ قولی آمین یا رب العالمین آیاں اپنی مسررت ایس سیو اور انگباد کرتا ہے تمام ہی مہمانان کا دل سے استقبال کرتا ہے محترم سامین اکرام ہم جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام اور یہاں آنے کا مقصد سائیو آف انڈیا اسٹوڈنٹ اسلامک ارگنیزشن آف انڈیا کے نو منتخبہ صدر برادر سلمان احمد صاحب کی آمد ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج مختلف انجیوز اور شہر کی زیاسر شخصیات کی موجودگی میں کچھ چیزیں دے ہو اور ملت کے مستقبل کا ایک لائحہ عمل تیار ہو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ پروگرام کا باوقر آغاز کیا جائے تو میری نظر مجمع میں بیٹھے ہوئے برادر مجاہد الاسلام پر جاکا ٹہر جاتی ہے میں برادر مجاہد الاسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ راف آیت نمبر دو سو چار میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اسی امید کے ساتھ برادر مجاہد الاسلام تعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لحظ و لعب وإن الدار الآخرة لحی الحیوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعبوا اللہ مخلسین لحو الدین فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَتَّفُ وَيُتَخَتَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاتِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْهَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَخَ اللَّهُ الْعَظِيمِ عزیز سادیوں میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورِ انکبوت کی آخری آیت ہے اور آخری رکو کے آیت ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور دنیا کی زندگی تو محس کھیل تماشا ہے البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کاش یہ جانتے ہو پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہے اور برتتے رہے ابھی ابھی پتہ چل جائے گا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بامن بنا دیا حالانکہ ان کے اردگر سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہوں گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندے یا جب حق اس کے پاس آجائے وہ اسے جھٹلائے کیا ایسے کافروں کا ٹھکان جہنم میں نہ ہوگا اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کے ساتھ ہے سچ کہا اللہ تعالیٰ نے جو بڑا ہی عظمت والا ہے